ہلو کائناتیز، 1974 میں اسٹرانومرز نے ایرسیبو کی ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپ تھی اس کو انہوں نے استعمال کیا ایک ایلینز کے لیے ایک میسج بھیجنے کے لیے یہ خالی سگنل نہیں تھا بلکہ اس میں یہ بھی انفرمیشن شامل تھی کچھ زمین کی زندگی کے سلسلے میں بھی یہ جو میسج تھا وہ ایک سٹار کلسٹر ہے جس کا نام ہے M13 یہ اس کی طرف تھا اور اس میسج کو یہ روشنی کی رفتار سے جائے گا اس کو وہاں تک پہنچنے میں پچیس ہزار سال لگیں گے اب اگر وہاں پر کوئی موجود ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں آپ کا میسج مل گیا ہے اس کو پچیس ہزار سال اور لگیں گے ہم تک پہنچنے میں تو ایک لحاظ سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس قسم کے میسجز کو بھیجنے کا آخر فائدہ کیا ہے اور پھر جب ہم اس کی بات ہی کر رہے ہیں تو یہ میسج جو ہے وہ کونسی زبان میں بھیجا گیا یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید انسان زمین پر اگر انہوں نے کچھ کمپلیکس آئیڈیاز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرنے ہوں تو وہ زبان کا استعمال کرتے ہیں اب یہ ویڈیو جو ہے وہ اردو میں ہے لیکن جو لوگ ہندی بولتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور جو کچھ اور ریجنل جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی اور کلچر سے آپ کا ٹکرا ہو یا آپ کی ملاقات ہو تو پھر باتچیت میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ویڈیو میں نیچے سب ٹائٹلز ہیں جو انگریزی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں جن کے ذریعے اور دوسرے زبانوں کا آپ کو ایک لحاظ سے آپ بات کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ صرف اور دوسرے کلچرز کی بات نہیں ساؤتھ ایشیا میں بھی اگر جس طرح پشتو ہے یا تامل ہے یہ میرے لیے یہ بہت مشکل زبانیں ہیں سمجھنے کے لیے حالانکہ کلچرلی جو ہیں وہ بلکل ایک جیسے ہیں لیکن اگر ہم مل کر بیٹھیں تو پھر ہم ہاتھ کے جسٹر سے یا اشاروں سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں ایک لحاظ سے انسانوں کے لیے کم از کم ایک سٹرکچر ہے زبان کا جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں مگر جب ہم بات ایکسٹر ٹریسٹریلز یا ایلینز کی کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو بلکل ایک الگ کہانی ہو جاتی ہے آخر اپنی زمین کے اوپر بھی ہماری جو باتچیت ہے دوسرے سپیسیز کے ساتھ جیسے ڈالفنز ہیں یا ہمارے کزنز جو چمپینزیز ہیں یا بانو بوز ان کے ساتھ ابھی تک ہم کمپلیکس باتچیت کے سلسلے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور زمین کے اوپر تو ہم اور اپس یا ڈالفنز وغیرہ ہم تو ایک ایولوشنری ہسٹری ہم ایک شیئر کرتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم نے ایکسٹر ٹریسٹریلز سے باتچیت کرنی ہے جہاں پر ہماری ایولوشن کی جو ہسٹری ہے وہ بھی فرق ہو تو وہ کتنا مشکل ہوگا اگر آپ کو یہ اس لینگویج کے سلسلے میں اور ایکسپلور کرنا ہے تو میں رکمنٹ کروں گا یہ کتاب ہے جو ریسنٹلی آئی ایکسٹر ٹریسٹریل لینگویجز یہ ڈینیل اوبر ہاؤس کی ہے اور پھر یہ ایک اور ہے ایمیجننگ آور سپیس یورپین آسٹرو کلچر اور یہ کلیکٹیڈ والیوم ہے لیکن اس میں ایک چپٹر جو ہے وہ ویلیم مکاولی کا ہے جس کا نام ہے انسکرائبنگ سائنٹیفک نالج اور یہ جو پائینئر پلیکس تھیں بوئیجر سپیسکرافٹ کے اوپر بھی میسجز تھے ایلینز کے لیے لیکن یہ فوکس کرتا ہے پائینئر کے میسجز کے اوپر تو یہ دونوں کتابیں اس چیز کو ایکسپور کرتی ہیں کہ یہ جو انسان جب ہم یہ ایکسٹر ٹریسٹریل کے لیے میسجز بھیجتے ہیں تو اس میں کس قسم کے چیلنجز آتے ہیں تو ایلینز کے ساتھ کس طرح سے کس زبان میں کمیونیکیٹ کریں کیا کوئی یونیورسل زبان ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اب یہ جو نائنٹین سیونٹی فور کا اراسیبو کا میسجز تھا یہ پہلی دفع نہیں تھا جس میں انسان نے کوشش کی ایلینز کو سگنل بھیجنے کی بلکہ نائنٹین سنچری میں یہ کچھ اور میتھمیٹیشنز تھے جو اس شوق میں انوالو تھے کہ شاید چاند اور مارس پر اس زمانے میں خیال تھا کہ وہاں پر زندگی موجود ہے ان سے ہم کمیونیکیٹ کر سکیں ایک بلکہ جو بہت مشہور میتھمیٹیشن اور فیزیسسٹ بھی کارل فیڈرک گاؤس یہ ان کا نام آتا ہے گاؤس میں بھی اور یہ جو میگنیٹیزم کا جو یونٹ آتا ہے وہ بھی گاؤس ہے یہ انہی کے نام کے اوپر ہے اور یہ میتھمیٹیشن بھی تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے چاند کے انہیبیٹنز اس زمانے میں خیال تھا کہ چاند پر لوگ ہوں گے ہم مجھے پتا نہیں کہ اس وقت ان کو لونٹکس کہتے تھے یا نہیں لیکن کہ چاند کے اوپر اگر وہاں پر لوگ ہیں تو گاؤس کا ایک آئیڈیا تھا یا سجیشن تھا کہ زمین کے اوپر ہم بہت بڑا سارا ایک رائٹ آنگل ٹرائنگل بنا سکتے ہیں سائیبیریا میں اور یہ جو پیتھاگرس، یہ جو پیتھاگرس تھیورم ہے جو آپ نے یار آٹھویں نوی یا دسویں جماعت میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا اس کی میتھمیٹیشن ایک ریلیشنشپ ہے، ایک اقویشن ہے جو اس رائٹ آنگل ٹرائنگل کو بتاتی ہے تو گاؤس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ایک بہت بڑا سارا رائٹ آنگل ٹرائنگل جو ہے وہ سائیبیریا میں بنائے جائے درختوں کو لگا کر درختوں کی روز پہ اور اس کے اندر بیچ میں جو ہے وہ گندم یا ویٹ جو ہے اس سے بھر دیں یہ اتنا بڑا ٹرائنگل ہو کہ جو چاند کے انہیبیٹنس ہیں جب وہ زمین کے اوپر دیکھیں ان کو یہ نظر آئے تو ان کو یہ پتا چلے کہ زمین کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک لحاظ سے انٹیلیجنٹ بھی ہیں ان کو لوجک کا بھی پتا ہے اور ان کو ارتمیٹک اور جیومیٹری بھی آتی ہے اسی سے متاثر ہو کے یہ نائنٹین سنچری میں ہی یہ ایک اور آسٹریان اسٹرانمر تھے وان لیترو کے نام سے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یہ جو سہارا یہ جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ایک بڑا سارا سرکل بنایا جائے اور اس سرکل کے جو باؤنڈری ہے اس کے اوپر کیروسین بھڑ دیں اور اس کے اوپر آگ لگا دیں اور یہ اتنا بڑا سرکل ہوگا کہ جو چاند ہے وہاں کے جو انہیبیٹنٹس ہیں وہاں پر جو ایلینز ہیں وہ زمین کے اوپر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ تو سرکل ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر کوئی انٹیلیجنس موجود ہے بلکہ اس قسم کے بہت سارے آئیڈیز نائنٹین سنچری میں موجود تھے بلکہ کچھ جو رائٹرز تھے انہوں نے اس کا تھوڑا سا مزاق بھی اڑایا ایک فرنچ رائٹر تھا اس نے بلکہ یہ کہا کہ کہانی لکھی اس سلسلے میں کہ زمین کے اوپر کچھ میسج آیا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو بڑے لبزوں میں لکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا یہ جو میسج تھا وہ زمین کے لئے نہیں تھا ہم تو سیٹرنینز جو سیٹرن کے انہیویٹنز ہیں ہم ان سے بات کر رہے تھے آپ تو رستے میں آگئے چلیں یہ تو مزاق کی بات ہوئی لیکن اس کے جو پیچھے جو مثالیں تھیں اس میں ایک اسمشن تھی کہ میتھامیٹکس جو ہے وہ ایک لحاظ سے یونیورسل زبان ہے بلکہ جو کارل سیگن کا نوول تھا اور پھر جو مووی ہے کانٹیکٹ اس میں بھی جو ایلینز جو میسج بیچتے ہیں وہ پرائیم نمبر کا تھا یعنی کہ ایک لحاظ سے اس میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے ہیلو کہنے کا کیونکہ پرائیم نمبر جو ہیں وہ کوئی بھی انٹیلیجن سپیسیز ہوں گی وہ ریکنائز کریں گی کہ یہ ایک نیچرل فینامنا نہیں لیکن فلسفی میں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ میتھامیٹکس جو ہے وہ کیا ہماری کائنات کا حصہ ہے ہمارے ذہن یا ہمارے جو مائنڈ ہے اس سے الگ جس کو ہم ڈسکور کرتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم نے میتھامیٹکس کو ڈسکور کیا اور ایلینز بھی اس کو ڈسکور کریں گے اور اس میتھامیٹکس کو وہ استعمال کرتے ہیں کائنات کو سمجھنے کے لئے لیکن ایک اور آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میتھامیٹکس جو ہے وہ ہماری یعنی کہ انسانوں کے ذہن کی انوینشن ہے یا ایجاد ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جو ایلینز کے میتھامیٹکس ہے ان کے پاس میتھامیٹکس ہو یا نہ ہو اس کا ہونا ضروری نہیں تو یہ بہت بڑے ساری ایک فلوسافکل ڈیبیٹ ہے کہ میتھامیٹکس کی نیچر ایک لحاظ سے کیا ہے اب اس میں اور تھوڑی سی کمپلکیشنز آ جاتی ہیں ایک اور چیز ہے جو کہلاتی ہے ایم بارڈیڈ میتھامیٹکس یعنی کہ ہماری مائنڈ اور بارڈی کے حساب سے جس طرح ہم چیزوں کو سالف کرتے ہیں اس سے ہم میتھامیٹکس کو ایجاد کرتے ہیں یا ڈسکور کرتے ہیں تو جس طرح بچے ہوتے ہیں انفنٹس وہ بھی ان کو کاؤنٹنگ ایک لحاظ سے آتی ہے اور جو کچھ اور سپیسیز ہیں جس طرح کے دوسرے جو پرائیمیٹس ہیں چیمپینزیز اور مختلف ایپس بغیرہ جو ہیں وہ بھی جو روڈیمنٹری کاؤنٹنگ ہیں وہ کر سکتے ہیں تو پھر یہی سوال آتا ہے کہ اگر یہ ایم بارڈیڈ میتھامیٹکس جو ہے وہ زمین کی ایولوشنری ہسٹری سے لنکڈ ہے اور جو میتھامیٹکس ہے وہ ہمارے مائنڈ کے باہر اگزسٹ نہیں کرتی تو پھر تو ایلینز وغیرہ سے گفتگو بہت مشکل ہوگی کیونکہ ان کی جو ایم بارڈیڈ میتھامیٹکس ہے وہ ہماری زمین سے فرق ہوگی شاید اور اگر ہمارے میتھامیٹکس ایک کامن چیز بھی ہو تو میتھامیٹکس کی جو پاسیبیلٹیز ہیں وہ بے انتہا زیادہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ جگہوں پر ہماری کامنیلٹیز ہوں مگر اوورال جو ہمارے ذہن میں میتھامیٹکس ہے جو انسانوں کے پاس ہے وہ جو ایلینز کی میتھامیٹکس ہے اس سے بالکل فرق بھی ہو سکتی ہے تو اب سوچ سکتے ہیں ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں کہ یہ کافی کمپلیکس سوال ہے کہ کیا میتھامیٹکس جو ہے وہ ایک یونیورسل کائنات کی ایک زبان ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے کہ میتھامیٹکس جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کے باہر شاید اگزسٹ کرتی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی بہت زبردست قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہمارے ذہن سے جو میتھامیٹکس ایجاد ہوئی اس سے ہم کس طرح سے ہم نے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی اب زیادہ تر لوگ جو ایلینز کی کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر سپوز کرتے ہیں کہ جو میتھامیٹکس ہے وہ واقعی کائنات کا ایک حصہ ہے ہمارے ذہن کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا ذہن موجود نہ ہو کائنات میں تو بھی میتھامیٹکس ایجسٹ کرے گی اب ایک لحاظ سے یہ تو ایک آرکین قسم کی فلوسفی کی ڈیبیٹ ہے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں اس کی امپلکیشنز تو اگر ہمیں کوئی ایلینز کا میسج ملتا ہے تو اچانک سے ایک لحاظ سے اس کی جو نیچر ہوگی اس میسج کی وہ اس ڈیبیٹ کو جو بڑی ڈیبیٹ ہے اس کو اچانک سے وہ سولف کر دے گی اور یہی وجہ ہے میں نے اس سلسلے میں اور بھی بات کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت مل جائے واقعی ایلینز کا تو وہ بہت سارے جو ہمارے زمین کے اوپر فلوسفی کے سوالات ہیں وہ ان کو سولف کر دے گی یا ان کے بارے میں ہمیں اور پتا چل جائے گا اسی لیے جب لوگ کیشولی کہتے ہیں کہ یار یہ آسمان کے اوپر کیا ہے یہ تو ہلرا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فلائنگ سوسر ہے یا ایک سپیس کرافٹ ہے کسی اور پلانٹ سے یہ اتنی لائٹ چیز نہیں اس قسم کا جو کلیم ہے اگر واقعی ہمارے پاس ثبوت مل جائے ایلینز کا اور وہ کہ وہ سپیس کرافٹ و ٹکنالوجی بناتے ہیں تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بے انتہا ہے ہمارے مختلف فلس کے اوپر اور اس قسم کے جو سوالات ہیں کہ کیا میتیمیٹکس جو ہے وہ یونیورسل ہے یا نہیں وہ امیجیٹلی اس قسم کے سوال سالو ہو جاتے ہیں تو آخر میں ذرا واپس سے آتے ہیں وہ جو اراسیبو ٹیلسکوپ کا جو میسیج تھا اس کی طرف اب یہ جو ٹیلسکوپ ہے اس کی کمیشننگ ہو رہی تھی 1974 میں یہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سنگل ڈش ریڈیو ٹیلسکوپ تھی بلکہ یہ ٹیلسکوپ جو ہے وہ کچھ جیمز بونڈ کی ایک فلم میں بھی یوز ہوئی اور بلکہ کانٹیکٹ میں اس کا ایک میجر رول تھا تو جب یہ کمیشن ہونے والے تھی تو ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے فرینک ڈریک یہ بہیاں ہیں جو ڈریک ایکویشن والے اور کارل سیگن اس کی مدد انہوں نے کی انہوں نے یہ میسیج ڈیزائن کیا تو اس میں ایک لحاظ سے یہ سوال اٹھا کہ اگر ہم نے ایلینز کو یہ میسیج بھیجنا ہے تو ہم کیا میسیج ہو اور کس طرح سے بھیجیں تو ویسے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ہم نے قریب کسی جگہ میسیج بھیج دیا تو وہ تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو ایم تھرٹین یہ ایک گلوبلر کلاسٹر ہے جس میں کچھ لاکھ ہنڈر تازن سے زیادہ اس میں ستارے ہیں تو خیال تھا ہے کہ اگر اس کی طرف میسیج بھیجیں تو اگر کوئی ایلین ہوا بھی تو اس کو میسیج واپس بھیجنے میں تقریباً پچاس ہزار سال لگیں گے کیونکہ وہ پچیس ہزار لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے تو پچیس ہزار سال لگیں گے اس میسیج کو وہاں تک پہنچنے میں اور اگر وہاں پر کوئی موجود آس نے کہا جی آپ کا میسیج ہمیں مل گیا اس کو پچیس ہزار سال اور لگے گے واپس پہنچنے میں لیکن سوال یہ تھا کہ یہ میسیج جو ہے وہ کس طریقے سے بھیجیں تو یہ میسیج تیار کیا گیا ایک لحاظ سے اس میں سکسٹین سیونٹی نائن بٹس تھیں 1679 یہ دراصل ایک سیمی پرائم نمبر ہے اور یہ پروڈکٹ ہے دو پرائم نمبر کا 73 اور 23 تو اس میسیج کو اگر صحیح طرح سے آپ نے پڑھنا ہے تو اس میں 73 روز ہوں گی اور 23 کولمز اور ایک لحاظ سے یہ ایک بٹ میپ ہوگا یاد ہے یار یہ 1970 کی بات ہو رہی ہے اس میسیج کو بھیجنے کے سچ دینے لیکن اس میں اس کے باوجود آپ بہت ساری انفرمیشن ڈال سکتے ہیں بائینری میں ٹھیک ہے آن اور آف میں ایک لحاظ سے تو اس اگر آپ کو ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ ہو تو اس کی جو فریقنسی تھی اس میسیج کی وہ 2380 میگا ہرٹس تھی اور اس کو موڈیولیٹ کیا یہ بائینری اس کے لیے اس کے لیے 10 ہرٹس کے اوپر سگنل میں اور اس میسیج کو بھیجنے میں کل تین منٹ لگے اب اس میسیج کے اندر کیا ہے؟ اب اس میسیج کے اندر انہوں نے اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں یہ آپ ڈی کوڈڈ میسیج دیکھ رہے ہیں اس میں اوپر تو نمبر ہیں ایک سے دس تک پھر اس میں اٹومک نمبر ہیں جو ہماری زندگی کے کی ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہائیڈروجن، کاربن، آکسجن، نائیڈروجن، فاسفرس یہ اس کے وہاں پر نمبر ہیں اور اس کے بعد یہ جو آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے یہ نیوکلیوٹائٹس کے فارمیلہ ہیں اور یہ نیوکلیوٹائٹس جو ہیں وہ ڈی این اے کا حصہ ہے اور پھر اس کے نیچے ایک لحاظ سے آپ کو ڈی این اے کا سٹرکچر یہ جو ڈبل ہیلکس ہے وہ دیا ہوا ہے اور اس کے نیچے ایک انسان، میرا کہلے یہ شکل جو ہے آپ کو سب سے حسانی سے نظر آ سکتی ہے اس میں اس کی حیٹ، ایک ایوریج انسان کی حیٹ بائنری میں بتائی ہوئی ہے اور پھر زمین کی اس زمانے کے حساب سے پاپیولیشن، ٹھیک ہے؟ آج کل کے زمانے کی تو پاپیولیشن زیادہ ہے اس وقت چار عرب کے آس پاس پاپیولیشن تھی اور پھر اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایک لحاظ سے ایک سولر سسٹم یعنی کہ سورج اور اس کے بعد آگے پلانٹ دیئے ہوئے ہیں پلوٹو زمانے میں پلانٹ تھا تو یہ اچھی بات ہے، ایلین زیادہ ناراض نہیں ہوں گے اور زمین کو تھوڑا سا اٹھا کے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج جو ہے وہ زمین سے آیا ہے اور پھر آخر میں یہ ایرسیبو ڈش یعنی کہ یہ اس ریڈیو ٹیلسکوپ سے یہ میسج بھیجا گیا اب یہ میسج جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے اور کوئی بہت سیریس ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ یہ کوئی ایلینز جو ہیں وہ اس کو پک اپ کریں گے ویسے 2001 میں ایک ایلینز کی طرف سے جواب آیا تھا، یہ انگلینڈ میں ایک ایلینز کی طرف ہے اور یہ آپ میسج دیکھ رہے ہیں یہ ایک لحاظ سے اس ایرسیبو میسج کا جواب تھا، ٹھیک ہے تو یہ بھی اگر یہ ایک مزاق کے بات ہو گئی لیکن یہ اتنا کمپلیکس میسج، سوال یہ ہے کہ یہ ایلینز ڈیکوڈ کر سکیں گے یا نہیں؟ کارل سیگن نے یہ میرا خلا یہ کانفرنس تھی یا اس کے گریجوئٹ سورنٹس تھے اس نے اسی میسج کو دیا تھا کہ لوگ اس کو ڈیکوڈ کریں اور انسان جو ہیں وہ اسی انسانوں کے میسج کو ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے خیر ان کو بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ملا تھا ایک لحاظ سے اگر کوئی ایلین کا میسج آتا ہے تو آپ کے پاس تو بہت ٹائم ہوگا سو سال جتنے بھی لگیں اس کو ڈیکوڈ کرنے میں لیکن جو مہین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کا میسج بھیجتے ہیں اور یہ خالی آرسیبوں کے میسج کی بات نہیں بلکہ جو پائینئر سپیس کرافٹ ہے اس میں جو پلیکس تھیں یا وویجر سپیس کرافٹ کی پلیکس ان تمام میں جو ہم نے میسجز دیا ہیں وہ ہمیں فورس کرتے ہیں انسانوں کو کہ وہ یہ بات کریں کہ ہمارے پاس کیا چیز، کس چیز کو ہم ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں ایک لحاظ سے یہ جو آرسیبوں کا میسج ہے اس میں ایک جو یونیورسل چیز ہے جس طرح یہاں پہ زندگی کی ہم نے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہم نے یہ بتایا کہ ڈین اے جو تمام زندگی کی جو کامن جو مالیکیول ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو یہ جو میسج ہے جب اس قسم کے میسج بھیجے جاتے ہیں وہ ایلینز کے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارے اپنے لیے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے یہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم اگر پہلا ہیلو ہو کسی ایلینز کے ساتھ ان کو ہم کس طرح سے انٹریڈیوز کریں موسیقی